ملتان ڈیویلپمنٹ ایفارٹی کا شہر میں ٹرافک مسائل کے حل کے لیے احسن اقدام بوسن روڈ پر چھیل ڈیوٹرنز کو ری ڈیزائن کیا جائے گا سیسیل چوک گلگست چھے نمبر بہادر پور شالیمار کالونی اور ایڈوکیشن انیورسٹی چوک شامل ہے شہر ملتان جسے جنوبی پنجاب کا دل بھی کہا جاتا ہے مگر اس کے سب سے اہم روڈ بوسن روڈ کے اوپر ٹرافک کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نامینی لیتے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ایک روڈ سے دوسری جانب یوٹر لے کے جانا ہو ان کے لیے یہ ایک محاذ بن جاتا ہے آخر جب وہ اس محاذ کو پار کرتے ہیں تو پیچھے ٹرافک کی ایک لمبی لائن چھوڑ جاتے ہیں جس سے عام شہریت و مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے آخر یہ مشکلات ہے کیسی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ٹرافک مسائل کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم نے رکھ کیا ٹرافک وائیڈن محمد اقبال کا جو جان فیشانی سے ایک یوٹرن پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے یوٹرن کا ڈیوائیڈل ہونا چاہیے وہاں سے اور اس طرف سے بھی تاکہ جو گاری جس نے گھومنا ہے نا وہ ایز بھی وہاں سے بلکل ایک ایک گاری کا راستہ ہو ٹرافک پولیس ہی کی سپارشات پر ایم ڈی اے نے یوٹرنز کو ریڈزائن کرنے کا فیصلہ کیا جس کے تحت تحصیل چوٹ گلگشت چھے نمبر بہادرپور شانی مار کالونی اور ایڈوکیشن یونیورسٹی چوک کے یوٹرنز کو نیا بنایا جائے گا اور سروس روڈ کو مرکزی روڈ میں شامل کیا جائے گا ام ڈی اے کے ٹرافک انجنین ڈیپارٹمنٹ نے ہر یوٹرنز سے پہلے جو فاسٹس لین ہے اس کے ساتھ ایک ڈیوائیڈر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ خاص طور پر وہ گاڑی جس نے یوٹرن لینا ہے وہی اس لین کے اندر آسکے وہ گاڑی جس نے سیدھا جانا ہے وہ اس لین کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی بوسن روڈ پر پانچ سو سے زائد تعلیمی دارے واقع ہیں اور دن میں ڈیڈ لاک سے زائد لوگ جے روڈ استعمال کرتے ہیں یوٹرنز کو ریڈزائن کرنے سے ٹرافک مسائل ختم ہو جائیں گے بوسن روڈ کی بے ہنگم ٹرافک سے پچ بچا کر بلا آخر ہمیں سرویس روڈ پر پہنچ چکے یہ سرویس روڈ اب جو ہے ختم ہونے والی ہے کیونکہ انتامیہ کی جانب سے جو نیا روڈ بنایا گیا ہے جو نیا ڈیزائن بنایا گیا ہے اس کے مطابق یہ ڈیوائیڈر ختم ہو جائے گا اور مرکزی روڈ کے اندر شامل ہو جائے گا لیکن جب تک یہ ڈیوائیڈر ختم ہوگا اور نیا ڈیزائن مکمل نہیں ہو جاتا بوسن روڈ کے شہریوں کو اور اس کے اوپر سے گزرنے والے طلبہ طالبات کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا کیامرابین مختیار بلوچ اور مجاہد سلطان کے ساتھ طیب سیف ملتان